السلام علیکم امید تمام علم دو صاحب آپ خیریت سے اگر آپ غربت اور مہنگائی سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں خود کو اور اپنی فیملی کو معاشی طور پر مستاقم اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں ایک ایسی سکیل کی جو آن لائن ارننگ آپ ویڈاوٹ پاکستان میں رہتے ہوئے انویسمنٹ کے آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی اس کے اندر اپریچنیوٹی ہے جس کے لئے آپ کے پاس نہ تو کمپیوٹر کا ہونا ضروری ہے نہ ہی لیپٹوپ کا اگر آپ کے موبائل فون کے اندر ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایوریج موبائل فون ہے جس کے اندر انٹرنیٹ کی سولت محصر ہے تو آپ اس کی سیکھ کر آن لائن فیلڈ کا بقاعدہ طور پر آغاز کر سکتے ہیں بینہ ٹائمز ہے کہ یہ چلتے ہیں جی اس ویڈیو کے طرف اگر یہ ویڈیو آپ کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کریں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو جس سب سے پہلے ہم بات کرنے لگے ہیں اس کورس کے بارے میں سوشل میڈیا مارکٹنگ کورس کی یہ فرسٹ کی لاس ہے اس کے اندر آپ کو مکمل ایک انٹرٹیکشن ملے گا اور مکمل ایک روڈ میپ ملے گا کہ ہم نے یہ جو کورس ہے اس کے بارے میں ڈیزائن کیا کس طرح سے ہم نے اس کے آؤٹلائن بنائی ہے اور اس کے اندر کون کورس چیزیں آپ کو سیکھنے کے لیے ملے گی وہ بھی بالکل فری تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر وہ تمام چیزیں یہاں پر مہیا کی جائیں گی جو سوشل میڈیا مارکٹنگ کے حوالے سے اگر آپ سنجیدہ ہیں اور اس سکل کو سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو کیوں انتخاب کیا گیا ہے باقی اس سکل کی بنیشوت اپنے اس چینل کو پر تو جی بات کرنے لگے ہیں جی سوشل میڈیا مارکٹنگ کے انٹرڈیشن کے حوالے سے تو سب سے پہلے ہی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دیجٹل مارکٹنگ کی یہ ایک برانچ ہے یعنی اس کی ایک کیٹرگر ہی ہے اس کو آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سوشل میڈیا مارکٹنگ جس طرح ایک درخت ہوتا ہے ایک ٹوی ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں تو سوشل میڈیا مارکٹنگ دیجٹل مارکٹنگ کی ایک شاخ ہے اس کی ہی ایک برانچ ہے اس کو اور دوبارہ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح پہلے روایتی طور پر ایک ڈریکٹ مارکٹنگ ہوتی تھی اور جس طرح آپ کبھی بزار میں گئے ہو تو بہت سارے آپ کو دکاندار یا چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو وہاں پر بڑھا رہے ہوتے کہ بھی جناب آپ یہ والی چیز ہم سے خریدے لیں بھائی جان بھائی جی اور مختلف قسم کے جو الفاظ ہیں مارکٹنگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ بلکل یہ ریایت آپ کے لئے ہے فری والی ہے اور بے شمار لو پرائز کا اندر آپ کو یہ چیز یہاں پر مل جائے گی تو یہ جتنی بھی یہاں پر چیزیں ہیں بار بار وہاں پر یہ مارکٹنگ کی جاتی ہے اس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں انڈریکٹ مارکٹنگ لیکن یہاں پر جو مارکٹنگ ہوتی ہے دیجٹل مارکٹنگ اس کو بلکل آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ ہر وہ چیز جو آن لائن جو بھی چیز سیل ہو رہی ہے چاہے پھر وہ کوئی پروڈیکٹ ہو چاہے پھر وہ کوئی آپ کی سرویس ہو کیونکہ دنیا میں دو ہی چیزیں سیل ہو رہی ہیں یا تو آپ کوئی پروڈیکٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ کوئی سرویس سیل کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی جو چیز پروڈیکٹ یا سرویس وغیرہ اور جو بھی آن لائن فیل میں انٹرنیٹ کے ذریعے سیل ہو رہی ہے اس کو ہم کہیں گے ڈیجٹل مارکٹنگ اور اس کا سب سے بڑا بنیادی سا ایک سیمپل سا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر جو پہلے مارکٹنگ ہوتی تھی وہ سائن بورڈ کے ذریعے یا پھر آپ نے جگہ جگہ پر اشتیارات لگانے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے پنکفلٹ وغیرہ بنائے جاتے تھے اور اخبارات کندروں کو شیئر کیا جاتا تھا لیکن اس میں اور اس میں بہت بڑا ایک ڈیفرنس یہ ہے کہ پہلے جو ریوائتی جو مارکٹنگ تھی اور اس میں جو سب سے بڑا مارکٹنگ ہے جو بنیادی بھی ہے اور سب سے اہم جو اس کا یعنی کہ اس کو ہم ڈیفرنس کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ آپ نے کہیں پر اشتہار لگائے یعنی کہ آپ کے افراد یہ کتنے لوگوں نے آپ کا اشتہار وغیرہ دیکھا ہے کتنے لوگوں نے اشتہار نہیں دیکھا اور کتنے ایمیل تھے اس میں کتنے فی میل تھی اور اس میں کتنے لوگوں نے اس میں انٹرسٹ لیا کچھ بھی ہمیں نالج نہیں ہوتا لیکن اگر آپ سوشل میڈیا مارکٹنگ کے ذریعے اپنی مارکٹنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو مکمل ایک ریزلٹ دکھائے جاتا ہے کہ بھی آپ کا جو اشتہار ہے وہ کتنے لوگوں نے دیکھا ہے اس میں میل کتنے تھے فی میل کتنے تھے سب سے بڑی بات ان کی ایج کیا تھی اور اس کے علاوہ ان کے انٹرسٹ کیا ہے اور اس میں کتنے لوگوں نے یہاں پر اس کے بارے میں انٹرسٹ لیا ہے اور جتنی بھی وہ کس کیٹیگائی سے تھے یعنی وہ سیلری بیس تھے یا بزنس مین تھے اس کے علاوہ بھی بیشمار چیزوں آپ کو مل جاتی ہیں کہ مثلا وہ کس چیٹی سے تھے کس کنٹری سے تھے اور اتنی ساری آپ کو چیزیں ملتی ہیں جو آپ کو روایتی جو مارکیٹنگ تھی اس کا اندر نہیں ملتی لیکن وہ آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں مل جاتی ہے اور دوسرا اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو سوچل میڈیا مارکیٹنگ ہے یہ ایک ایسی سکیل ہے جو آپ کم ٹائم کا اندر اس کو سیسواتے ہیں اس کے لیے بہت سارے ساتھی ایک سارے سوال پوچھتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی ایسی سکیل بتائیں جو آلائن ارننگ ویڈاوٹ انویسمنٹ کی ہو اور کوئی ایسی سکیل بتائیں جو کم ٹائم شورٹ ٹائم کا اندر رہتے ہوئے ہم اپنے کم از کم روزانہ کے پانچ سو آزار روپے کما ستے ہیں کوئی ایسی ہم سکیل بتائیں تو یہ میں آپ سے ریکمنٹ کروں گا اور تیسرا سوال ہے ہمارے پاس صرف موبائل ہے کمپیوٹر لیپٹوک کی صورت محصر نہیں ہے تو کوئی ایسی سکیل بتائیں جو ہم سیکھ سکیں تو یہ آپ تی تینوں سوالوں کا سمپل ایک ہی آنسر ہے وہ ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ اگر آپ اس سوشل میڈیا مارکیٹنگ کورس کو کمپیوٹ میرے ساتھ جاری رکھتے ہیں کنٹینیو کرتے ہیں اور سیکھنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے مکمل ایک سپورٹ کروڑا ہم بھی بنا دوں گا تاکہ آپ ایک گروپ کے اندر رہتے ہوئے اپنے سالوں جواب کا جو سرسلہ ہے وہ بھی جاری رکھ سکیں اگر آپ واقعی سنجیدہ ہے تو انشاءاللہ آپ کو سپورٹ بھی ملے گی اور آپ کو یہاں پر برپور فل لارج ملے گا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے حوالے سے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا آپ نے یہ کورس کیوں کرنا ضروری ہے اس کی ایک بہت بڑی جو ریزن وہ یہ ہے کہ آپ اگر اس چینل پر ہمارے ساتھ اس چینل کو جاری رکھیں گے کورس کو تو صرف اور صرف میں انشاءاللہ کوشش کروں کہ اس رمضان سے پہلے پہلے سکورس کو ہم کمپلیٹ کر لیں صرف چند کلاسے ہوں گی کوئی روکٹ سائز نہیں ہے کوئی آپ کے سامنے میں کوئی گھنٹے کی دو گھنٹے کی آپ پر سویچ نہیں جھاڑنے لگا آپ کے سر پر یا آپ کے کانوں پر تاکہ آپ اس سے برزن ہو جائے کوئی اس چکر نہیں ہے آپ سن پر بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے دو یہاں پر چیزیں رکھی جا سکے ایک تو وہ جو مینویل یعنی کہ جس طرح ہم سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر سوشل میڈیا یہاں پر بلکل فریق کے اندر آپ بھی اپنے فالور وغیرہ اور جتنی جو چیزیں ہیں وہ ایک توہر کے پیٹ وغیرہ لیتے ہیں لیکن اگر آپ فری میں جس طرح بہت اچھا ہے یعنی کہ اپنے فیس بک پیج پر یا خاص طور پر یوٹیوب کے حوالے سے وغیرہ کچھ بھی جو چیزیں لینا جاتے ہیں تو فری میں اس کے لیے کیا سٹیٹیجی ہوگی اور اس کے روا خاص طور پر اگر آپ تھوڑی بہت انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا تمام تمام جو چیزیں ہیں چلائیس کورس کے اندر ڈسکس ہوں گی تو بات کرنے لگیں جس سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی خاص طور پر کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں ایک بہت بڑا جو ڈیفرینٹس ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو کم بجٹ کے اندر ایک بہت اچھا ردل دے سکتے ہیں مثلا کہ اگر آپ نے کہیں پر سائن بورڈ جس طرح آپ نے بڑے بڑے بہت ساری سڑکوں پر آپ نے بہت سارے بینر دیکھے ہوتے ہیں اور بہت ساری آپ نے وہاں پر سائن بورڈ دیکھے ہوتے ہیں تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پہلی بات ہو یہ کہ آپ جس سیٹی سے ہے جس آپ نشارہ پر یا جس سڑک پر بھی آپ نے وہ اپنا بینر لگایا یا اپنے سائن بورڈ لگایا ہے اشتہار لگایا ہے تو ممکن ہے کہ آپ کے شہر میں سے وہاں سے کوئی دو ہزار پانچ ہزار بیس ہزار پچاس ہزار اتنے کم سے کم افراد وہاں سے گزریں گے اور یہ بھی کیا معلوم ہے کہ کتنے جو افراد تھے انہوں نے مو اٹھا کا صرف وہ آپ کے یعنی کہ ہمارے اس اشتہار کی طرف دیکھ رہے ہو یا وہ سائن بورڈ کی طرف دے رہے ہو یہ بھی کوئی ہمیں علم میں اس کے بارے میں نہیں ہوتا تو ریجنل مارکیٹنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ یہاں پر آپ کے سامنے کم بجٹ کے اندر تھوڑے پیسے ہو کے اندر آپ ایک اچھا ریزرٹ لے سکتے ہیں اور ایک سب سے اہم بات ہے کہ اگر آپ آن لین فیلڈ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں یعنی اگر آپ کے ذہن میں اور آپ کا مائنڈ شیٹ بن چکے یار میں نے بھی آن لین فیلڈ میں آنا ہے اور میں نے بھی اس سے پیسے کمانے ہیں اور میں بھی خاص طور پر آپ ہاؤس وائف ہیں یا آپ سٹوڈنٹ ہیں تو عام طور پر یہ خواب و عدد بھی آن لین فیلڈ کا آغاز کیا جا سکے تو عام طور پر اس کے لئے مختلف جو چیزیں ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ریزرٹ نہ آنے کی وجہ سے پھر ہم یعنی کہ روم سمجھ لے کے ڈیسیزن لے کر دوسرا روٹ اپ استعمال کر لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی جو آپ دیکھیں پیسے کم آئیں اس پر سائن اپ کریں ان کو جوائن کرویں اور اس طرح مختلف جو رونگ کام چکر میں پڑھتے ہیں آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں یہ جو فیلڈ ہے نا آن لین یہ سب فرورڈ سکیم میں یہاں پر کچھ بھی نہیں رکھا حالاکہ ایسی بات نہیں ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایک ایسا پرینٹ فارم جس کے ذریعہ آپ ہزاروں سے لے کر لاکھوں تک کما سکتے ہیں اور سب سے بڑی اس کا بینیفٹ گئی کہ آپ اس کو کم ٹائم میں سیکھ سکتے ہیں باقی رہی بات کے سوشل میڈیا مارکیٹنگ آپ کو اس وجہ سے بھی سیکھنے چاہیے کہ اگر آپ آیندہ فیچر کے اندر اگر آپ یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی اپنا برینڈ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی سروس مہجا کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مارکیٹنگ ضروری ہے آپ ان کے اشتہارات اپنی یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں کہ بار بار وہ بھی ایک کمپنی چلانا چل ہوگئے تو آنے والے فیچر کے اندر اس کی جو سروس ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہونے والا ہے نہ کہ اس کے اندر ڈاؤن اپ آنے والا ہے تو کوشش کریں گے اس سکیل کو تھوڑا سا ساتھ سیکھ لیں تو یہ مختصر سا اس کا انٹرڈیکشن تھا اس کا تھوڑے سی آپ کو سامنے افادیت رکھی اس کے اندر آپ کو کیا مینیفٹ ہوگا اور کیا اس قدر جو چیزیں ہیں ابھی میں آپ کے سامنے کچھ عام پر چیزیں رکھنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے سوشل میڈیا مارکیٹنگ آپ کو سمپل سا تعریف ہو چکا کہ ہر وہ چیز جس کو ہم آن لین چیزوں کو سیل کرتے ہیں وہ مارکیٹنگ کے زمرے میں ہے ایک ڈیٹر مارکیٹنگ کے زمرے میں تو سوشل میڈیا ہر وہ پلیٹ فارہ میں جس کے ذریعے ہم لوگوں کے ساتھ کمیونکیشن کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اور اپنی خیالات کا اظہار کرتے ہیں وہ تمام کے تمام چیزیں یہاں پر آ سکتی ہیں اب بات کرنے لگیں جس سوشل میڈیا جیوزر پاکستان تو آپ ان کا یہاں نہیں یہ مینک چارٹ نکال ہے ابھی فیلال یہ جو ٹوپ رینکنگ جو یہاں پر پاکستان میں جو کنٹریز کے اندر جو خاص طور پر جو ایپ ڈاؤنڈڈ ہو رہی ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں یہ ٹوپ ٹین کے اندر بھی آپ کو صرف یہاں پر سب سے پہلے تو یہ نظر آئے گا ان کے اندر آپ کو یہ بہت سا یہاں پر جو چیز نظر آ رہی ہے تو چیٹ مائنڈ کی یعنی اے آئی کے یہ چیٹ بوٹ ہے اس کے علاوہ یہ وٹس اپ ہے ٹک ٹوک ہے فیس بک ہے یہ تمام یہ آپ کسی میں دیکھ لیں تو آپ کو سوشل میڈیا کا جو یوزر ہیں وہ آپ ملین میں نہیں رہے بلکہ بلین میں جائے پہنچیں تو آن تو پر ہم بھی اگر آپ میں اور آپ بھی اپنے لائف کی حوالے سے تھوڑا سا تجزیہ کریں تو آپ کو بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں انفورمیشن ہوگی کہ بھی واقعی ہم ایسے ہی کردے سب سے پہلے ہم وٹس اپ چیک کرتے ہیں اس کے بعد کبھی یوٹیوب کی طرف چلے جاتے ہیں پھر کبھی فیس بک کی طرف یا ڈیک ٹوک انسٹاگرام اور بس یہ دو چار پانچ جو ویب سیٹ ان کے ایرد کے دھومتے ہیں اور اپنا ٹائم وغیرہ سارا اسے طرح ویشٹ کرتے ہیں یا اسے منافع حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی ایپس ہیں ان کو صرف ہم کم ٹائم کے لیے اور اپنی ضرورت کیلئے استعمال کرتے ہیں مثلا آپ نے اگر اسے پیسے استعمال کرنی ہے جیس کش استعمال کرنی ہے کوئی بھی آپ یعنی پیمنٹ سینڈنگ کے لیے یا اسے رسیونگ کے لیے کوئی بھی آپ ایپ استعمال کرتے ہیں تو آپ نے سنپل ایک دو منٹ یہ پانچ منٹ آپ اس پر ٹھائرنگ اور فوراں وہاں سے ٹوٹ کر جائیں گے لیکن سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم ان کو پر ہم گھنٹوں لگا دیتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے لیکن نہ ہمیں ٹائم کس میں احساس ہوتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کا ہمیں ٹینشن ہوتی ہے تو اس ویلے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہم ایکٹیو آج کل وہ وٹس اپ پر ہیں یوٹیوب پر ہیں فیس بوک پر ہیں ٹکٹوک تو یہ تمام جو چیزیں ہیں انشاءاللہ اسی کورس کا حصہ ہوں گے کہ ان سے ہم کس طرح سے بینیفیٹ اور اسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ ساتے ہیں کہ ان کے جو یوزر ہیں وہ کتنے بلین میں جا پہنچیں تو یہ بشمار جو چیز ہیں اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو یوٹیوب پر آپ اگر یا میں ٹائم کا دیکھیں تو سب سے زیادہ آج کل جو لوگ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں یا ٹائم آپنا سپنڈ کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے یوٹیوب ہے اس کے سیکنڈ نمبر پر فیس بوک آ جاتا ہے پھر ٹک ٹوک آئے اور انسٹاگرام اور وٹس اپ تو یہ پانچ جو پلیٹ فارم ہیں انی کو پر ہم انشاءاللہ آپ پوری اپنی سیڈیز کو لے کر چلیں گے اور کمپلیٹ ہوگی تاکہ آپ کے کوئی بھی جو کوئی سیڈیز ہو تو اپنے کمیٹس بار میں اپنے خیالات کے لازمی اظہار کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ کے جتنے بھی کوئی سیڈیز کروں گا خاص طور پر جتنے بھی ساتھ سنجیدہ ہوئے کہ سب کے اس کے آنسر کیے جا سکے تاکہ اس کو اس کو مزید بہتر سے بہتری نمسی سکیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ مختصر سی جو ویڈیو آپ کے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا انٹرڈکشن کے حوالے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی باقی اس کی کتنی اس کی کلاسیں ہوں گی اس کی تقریباً آفتے میں دو یا تین کلاسیں ہیں انشاءاللہ ہم رکھیں گے کوشش کریں گے کہ چھوٹی سے لینٹس کی بڑی رکھیں تاکہ آپ کے سامنے صرف پانچ دس ویڈیوز کندر ہی ہم اس کے تمام چیزوں کو کمپلیٹ کور کر سکیں ہاں اگر اس کے لیو چھوٹی چھوٹی جو ایکسپلین جو باقی جو چیزیں بچیں گی تو ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ شوٹ ویڈیو کندر یا چھوٹی چھوٹی سے ایک ویڈیو کے خلیدہ بنا لیں گے تاکہ اس میں آپ کے جتنے کوششن ہیں ہوں گے ان تمام کوئی آنسر ایک ہی ویڈیو میں کمپلیٹ کیا جا سکیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے کافی ہلفل ثابت ہوگی ویڈیو اور آپ کے لیے خوششی کا باعث بھی ہوگی کہ آپ کو یہاں پر فری میں اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک سپورٹنگ پرورام بھی رکھیں گے کہ آپ کو یہاں تب تمام جی چیزیں وہ فری میں آپ سیجھ سکیں اور کس طرح سے آپ اپنے بزنس کو اپنی سرویس کو اپنی تمام چیزوں کو فائدہ حاصل کر سکیں اور ان کو گروہ کر سکیں اور سب سے اہم بات یہ تو آپ اس کو فری میں سیکھتے ہوئے اپنی ایک آئندہ فیچر کے لیے کمیونٹی بیلڈ کر سکیں اگر آپ نے یوٹیوب کا آغاز کرنے لگے تو وہاں پر بھی آپ کو ویوز کی ضرورت ہے اگر آپ کچھ بھی یعنی اگر آپ بزنس سٹارٹ کرنے لے تو وہاں پر آپ کو کسٹمر کی ضرورت ہے تو ہر فیلڈ کے لیے ضرورت ہے ہمیں مارکیٹنگ کی اس ویڈیو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے صرف مارکیٹنگ کو یہ رکھیں تاکہ ہم آپ بعد میں چاہے آپ کسی بھی فیلم میں جائیں لیکن آپ کو مارکیٹنگ انشاءاللہ پورے جنگی لائف ٹائم فائد دیکھیں تو آج ہی یہ ویڈیو یہیں پر اختتام کرتے ہیں اگر اس ویڈیو کے ریلیٹیڈ آپ کا کوئی بھی قویسٹن ہو تو کمیونٹس بار میں اپنا لازمی اظہار کریں اور کمیونٹس بار میں اس کے حوالے سے بتانا پسند کریں گے کہ آپ کو واقعی اس ویڈیو کو آگے جاری رکھا جائے یہ یہیں پر کوئٹ کر دی جائے تاکہ اس کے علاوہ مزید جو کوٹسز ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ گاہے بگاہے آپ شیئر ہوتے رہیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ